موسیقی موسیقی السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے میری اور میری فیملی کی طرف سے آپ سب کو اید مبارک اید مبارک دونوں ساتھ بولو 1,2,3 اید مبارک چلیں جی ان کا بھی اید مبارک ہو گیا ہے تو سب سے پہلے ریسپی پر آ جاتے ہیں کیونکہ میرے جو سبسکرائبر ہیں پیارے پیارے سے سبسکرائبر ان کو ریسپیز چاہیے تھیں تو میں نے یہاں پر لے لی ہے مٹن کی کلے جی بکرے کی کلے جی چھوٹے کی کلے جی تو اس میں میں نے ڈال دیا تھا پیسٹ پیسٹ ڈالنے کے بعد میں نے یہ مسالے ڈالے ہیں مسالوں میں کیا کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں ٹینشن نہ لیں ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں گھر کے اور باہر کے مسالوں کا کومبو یہاں پر دیکھیں میں نے مسالے لیے ہیں چلی فلیکس لیے ہیں ہاف ٹی سپون اور کٹا ہوا دھنیا لیا تھا ایک ٹی سپون تک کا مسالہ لے لیا تھا میں نے ایک ٹیبل سپون نمک لے لیا تھا ہزوزائی کا اور چھٹکی میں نے ہلتی لے لی تھی وینیگر ڈالا ہے تکریباً ایک ٹیبل سپون کے برابر لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا تھا ایک ٹیبل سپون کے برابر اس کو اچھی طرح سے مکس کیا ہے اور تبوے پہ میں نے ڈال دیا تھا تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون کے برابر آئل کیونکہ میری کلیجی جو ہے تھوڑی سی تھی تو میں نے آئل بھی اس کے حساب سے ڈالا ہے مسالے بھی اس کے حساب سے ڈالے ہیں آپ جتنا جو ہے کلیجی استعمال کریں گے اتنے ہی مسالے اس حساب سے ہی ڈالیے گا تو مسالوں کی کونٹریٹی ایجسٹ کر لیجے گا کلیجی جو میں نے ہے تیل میں ڈالتے کے ساتھی میں نے سب سے پہلے جو ہے اپنا یہ ہوت کولا ہے کیونکہ بہت زیادہ دھوان چھوڑ دیا تھا تبوے کی وجہ سے تبوہ کلیجی جب بھی ہم بنا رہے ہوتے ہیں بنتی تو بہت مزے کی ہے لیکن دھوان اور کھانسی سٹارٹ ہو جاتی ہے اس بات کا خیال رکھئے گا تو اس لئے پہلے کھڑکیاں شڑکیاں کھول دیجئے گا اور اس کے بعد یہ والا کام کیجئے گا تو دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا اس کو میں نے پہلے فرائی کیا تھا بہت زیادہ آئل یوز نہیں کیا ہے کیونکہ بکرہ اتنے کا بھی گوشت ہے اور پھر زیادہ آئل ڈالیں گے تو پھر ظاہر ہے ہمارے پیٹ کا جو نظام ہے وہ بکڑ جانا ہے تو یہاں پر میں نے ڈال دیا تھا ہاف کپ کے برابر جو ہے پانی پانی تقریباً دیکھیں میں نے اتنا ڈالا ہے کہ بہت زیادہ باہر نہیں آرہا بہت زیادہ رنی بھی نہیں ہو رہا اتنا پانی ڈال دیا کہ میری کلیجی جو ہے دس سے پندرہ منٹ میں آرام سے گل جائے کیونکہ بکرے کی کلیجی ہے تو آرام سے گل ہی جائے گی میں نے اس کو ڈھک دیا ہے بلکل اچھی طرح سے اور پھر اب اس کو تھوڑے دیر بعد چیک کریں گے جب تک میری چائے بھی پک جائے گی چائے ایک طرف پک رہی تھی دوسری طرف کلیجی پک رہی تھی تو دیکھیں یہاں پر توے پر جو ہے میری مزیدار سی کلیجی تیار ہے بلکل ابھی میں آپ کو اس کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کتنی مزے گی بنی اور کتنی جلدی جو ہے یہ گل گئی ہے اچھا اس کلیجی کے ساتھ جو ہے گردے کے پیسز بھی ہیں تو آپ مکس کر کے بھی بنا سکتے ہیں آپ اس میں جو ہے اگر آپ بیف ڈالنا چاہتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی بوٹیاں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن صرف کلیجی بنانا چاہتے ہیں تو بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس میں دھنیا ڈال دیا آپ کو بوٹی طور کے دکھائے کلیجی کی کتنی آرام سے سموتلی ٹوٹ گئی ہے اتنا تھک گئی ہوں بولا بھی نہیں جا رہا لیمون نہیں چھوٹ دیا ہے میں نے ایک بڑا لیمون لے لیا تھا وہ نہیں چھوٹ دیا تھا اس کے اوپر اور چائے بھی اتنی دیر میں میری تیار ہو گئی ہے اور کلیجی بھی بلکل ریڈی ہے اس کے ساتھ میں نے پوریاں بنا لی تھی اور ہم نے انجوائے کیا تھا کلیجی اور پوری کا ناشتہ اب دیکھیں دوپیر کا وقت ہو گیا تھا تو کھانا بنانا تھا اور ظاہر ہے آج کام والی بھی نہیں آئی تھی تو کام بھی کرنے دے گھر کے سارے تو میں نے سوچا کہ ایسی کوئی چیز بناتی ہوں کہ جھٹ پٹ بن بھی جائے اور اچھی بھی بنے کیونکہ اید کا پہلا دن ہے تو یہاں پر میں نے ڈال دیا تھا ایک کپ آئل اور آئل میں میں نے ڈال دیا تھا تقریباً ایک ٹیبل سپون بھر کر لہسنا درکا پیسٹ یہ ڈال دیا تھا بنا رہی ہوں میں بنا رہی ہوں مٹن کڑھائی اور وہ بھی جھٹ پٹ پالی وہ بھی آپ کو بتاؤں گی دیکھیں اید کے دن بہت سارے کام ہوتے ہیں اکثر کر کے دعوتیں بھی ہوتی ہیں تو ہمیں ٹائم نہیں ملتا ہے بہت زیادہ تو ہم یہ والی ریسیپی جو ہے رکھ کر بھول سکتے ہیں اور یہ خود با خود پک سکتی ہے تو اس کی ریسیپی آپ کو دے رہی ہوں اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل پر نائے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا ٹیمارٹر دکھا رہی تھی آپ کو سلپ ہو گیا کیوں کیونکہ یہ بہت بڑے بڑے ٹیمارٹر ہیں میں نے یہاں پر چار سے پانٹ ٹیمارٹر لے لیے تھے ایک میں نے بعد میں بھی کٹا تھا اور گوشت کو تھوڑا سا فرائے کر کے جیسی کلر چینج ہوا نا ہے اس کا تو میں نے یہاں پر ٹیمارٹر ہافز میں کٹ کے اور پھر ان کو رکھ دیا ہے گوشت کے اوپر اور رکھنے کے بعد میں نے فلیم بلکل سلو کر دیا تھا اور تقریباً آپ سمجھ لیں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد کی کنڈیشن میں آپ کو دکھا رہی ہوں چھلکہ جو ہے بلکل نرم ہو گیا تھا ٹیمارٹر بلکل گل گیا تھا اور چھلکہ بلکل ایزی لی میرے ہاتھ میں آ رہا تھا اس ٹونگ کی مدد سے میں نے سارے چھلکے اتار لیے تھے اور الگ سے نکال کے پلیٹ میں ڈسکارڈ کر دیا ہیں اور جو ٹیمارٹر تھے ان کا اس طرح سے بھورکس نکال دیا ہے اگر آپ نئی بھی نکالیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن مجھے جو ہے میں جو ہیں تھوڑی سی بے چین ہڈی ہوں میں نے اسی ٹائم اس کا سارا بھورکس نکال دیا اور دوبارہ سے اس کو جو ہے اب ہم ڈھک دیں گے اور اب پکائیں گے ہم اس کو پانچ سے دس منٹ تک ٹیمارٹر کے ساتھ تب تک ہم کیا کرتے ہیں ہم کر لیتے ہیں یہ والا کام مجھے بنانا تھا نمکین گوش ساتھ میں تو میں نے آپ پر جو ہے تھوڑا سا گوش لیا تھا تقریباً ہاف کیجی کے برابر ہے اور سب لوگ نہیں کھاتے ہیں اس لئے تھوڑا سا بنا رہی ہوں اور زیرہ ڈال دیا تھا سفید اس میں ہاف ٹی سپون کے برابر سارے گرم مسالے جو ہوتے ہیں وہ سب ڈال دیا تھے وہ میرے گرم مسالوں کی سٹوری بتاؤں آپ کو میرے گرم مسالے جو ہیں ایک ہی جار کے اندر ہوتے ہیں سارے وہ میری بہت ہی کوئی پرانی ہمارے چلتی بھی آرہی ہے خاندان کی ریت روایت تو میری بھی یہ عادت بن گئی لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے نہیں ہونا چاہیے ایسا الگ الگ چیزیں رکھنی چاہیے تو کبھی کبھی مسالہ ہو جاتا ہے یہاں پر ٹیبل ایک ٹیبل ایک ٹیبل اسپون میں نے لیسا نظرک کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور ایک کیوب میں نے ڈال دیا ہے ہری میرچوں کا کھٹا ہوا اور نمک شامل کر دیا تھا سات میں میں نے اس میں پانی شامل کر دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے تھوڑا تھوڑا سا میکس کر لیں گے اچھی طرح سے نہیں کریں گے میں نے بری طرح سے کیا تھا تو آپ بھی بری طرح سے کیجئے گا میکس کر کے اس کو چڑھا دیں گے ہم چولے پہ اور میں نے پتا ہے کیا کیا آج چولے پہ چڑھانے کے بعد میں نے اس کا چولا ہی نہیں کھولا دس منٹ کے بعد مجھے پتا جلا کہ میں نے چولا نہیں کھولا ابھی آپ دیکھئے گا میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گی اور پھر آپ بھی ہسیے گا دیکھیں اس کو اچھی طرح سے مکس کیا ہے ڈھگ دیا ہے آپ چولا کھول دیجئے گا میری طرح نہ کیجئے گا اب آ رہا تھے ہیں دوبارہ سے کومبو پر مسالے گھر کے اور باہر کا اب دیکھیں یہاں پر میں نے لے لیا تھا جو ہے ایک ٹیبل سپون کے برابر کٹا ہوا دھنیا سابت جو کٹا ہوا دھنیا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا روشٹ کر لیا تھا اور پھر اس کو کوٹ لیا تھا کڑھائی کا جو مسالہ ہوتا ہے نا شان کا وہ میں نے استعمال کیا تھا ایک ٹیبل سپون زیرہ میں نے ایک ٹیبل سپون استعمال کیا ہے یہاں پر چلی فلیکس ایک ٹیبل سپون استعمال کیا ہے نمک ہزبزائی کا استعمال کیا ہے اور کالی مرچ ہاف ٹی سپون استعمال کی ہیں یہ سارے مسالے چلے گئے ہیں اس کڑھائی کے اندر اور یہ جو کومبو ہے نا میرا اپنا کومبو ہے کسی کا چوری کیا ہوا نہیں ہے میں اسی طرح سے مسالے استعمال کرتی ہوں میں سارے مسالے جو ہیں باہر کے زیادہ تر استعمال نہیں کرتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ جو مسالے باہر کے ہوتے ہیں بہت زیادہ تھیکے ہوتے ہیں ان سے آپ کو میدے کا پروبلم ہو سکتا ہے تو میں بہت کم باہر کے مسالے استعمال کرتی ہوں اگر استعمال کرتی بھی ہوں تو کومبو کے ساتھ یعنی گھر کے مسالے اور باہر کے مسالے اکثر کر کے میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو باہر کے مسالے ہوتے ہیں نا ان سے اچھا کھانا ہم گھر میں استعمال کر کے ہیں جو گھر کے مسالے استعمال کر کے ہیں نہیں بنا سکتے یہ غلط بات ہے ایسا نہیں ہوتا ہے باہر کے مسالوں سے زیادہ گھر کے مسالوں سے اگر ہم کھانا بناتے ہیں نا تو وہ زیادہ اچھا بنتا ہے اور برکت والا بھی بنتا ہے تو اب یہاں پر دیکھیں میں نے ہری میرچے ڈال کے اس کا ڈھکن ڈھک دیا تھا اور بیس منٹ کے بعد تقریباً جب میں نے ڈھکن کھولانا تو یہ والی سٹوری تھی اس کی ایسی کنڈیشن تھی یعنی میری کڑھائی جو ہے بلکل ریڈی ہے جب تک یہ ریڈی ہوئی نا تب تک میں نے اپنے سارے کام نمٹا لیے تھے ظاہر ہے بکرائد ہے لوگوں کا آنا جانا گوشت دینے آنے کوئی جسے کام ہوتے ہیں اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں گھر کے کام ہوتے ہیں وہ سب تو میں شوٹ نہیں کر پائی ہوں کیونکہ میرا ایک اکیلہ ہاتھیں سب چیزیں کرنے کے لیے مجھے سب جگہ پہ گھومنا پھیڑنا یہ سب کرنا وہ سب کرنا تو پھر سب جگہ سے میں شوٹ نہیں کر پاتی ہوں جو کر پاتی ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں یہاں پر دیکھیں میں نے اس میں مکھن شاید ڈالا ہے ابھی اور آپ بتایا بھی نہیں ہے آپ کو میں نے تقریباً ایک سے ڈیر ٹیبل سپون کے برابر میں نے یہاں پر مکھن ڈالا تھا آپ چاہیں تو گھی بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مکھن نہیں ہے تو آپ گھی استعمال کرنے گھی نہیں ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا تیل ہی استعمال کرنے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے یہاں پر اب جو ہے تھوڑا سا کھانا تو پک گیا ہے اس کو خوشبو بھی تو دینی ہے نا فلیور کو اور ڈیولپ بھی تو کرنا ہے تو میں نے کیا شامل کیا ہے اس میں دھنیا شامل کیا ہے اور مرچوں کو ہافز میں کٹ کے دو ہری مرچے لے لی تھی وہ ڈال دی ہیں اس سے کوئی آپ کا جو کڑھائی ہے وہ تیکھی نہیں ہوگی کیونکہ اب مجھے اس کو زیادہ پکانا نہیں ہے صرف مجھے اس کی سموک چاہیے جو دھنیا اور جو مرچی کا جو فلیور ہوتا ہے نا بس وہ چاہیے اب یہ کڑھائی دیکھ کرنا میرے موں میں پانی آگیا بھوک لگ گئی میں جاؤں گی کھانا کھانے اور بہت زیادہ تھک گئی ہوں آج تو میں جلدی سو جاؤں گی انشاءاللہ انشاءاللہ کیونکہ عادت بہت خراب ہے آج کل ہم لوگوں کی بہت دیر دیر سے سونے کی عادت ہو گئی تھی کڑھائی دیکھیں بہت زبردست ہی تیار ہو گئی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ٹرائے کریں تو لوگوں کو یہ تو میں اپنے کپڑے دکھا رہی تھی کپڑے تو پرانے پینے ہیں سین ہو گیا نا میرے ساتھ میں اپنے دکھ کی داستان بتاتی ہوں آپ کو مہندی ایک ہاتھ پہ لگی دوسرا ہاتھ خالی ہے کپڑے درزی کے پاس پڑے ہیں کوئی لے کر ہی نہیں آیا نہ وہ دے کر گیا صبح اس کو پانچ بجے فون کیا میں نے فجر میں کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ باجی میں آپ کو صبح سی کر دے دوں گا آپ کو کپڑے مل جائیں گے کیونکہ میں نے چھار دن پہلے تو کپڑے دیئے تھے اس کو تو اس نے کہا کہ باجی پانچ بجے دے جاؤں گا تو میں نے مولا ٹھیک ہے صحیح آپ دے کر جانا وہ آیا ہی نہیں آٹھ بجے میری آنکھ کھولی میں نے ہار اس کو بیٹا دکان بن اور کپڑے جو ہے میرے آئے نہیں فون بھی بن دکان بھی بن سب کچھ بن ناکھنوں کی حالت دیکھیں کیسی ہو رہی ہے خیر کپڑوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہم ایک بار پیناوا سوٹ دوسری بار بھی پہن سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہوں کہ مجھے ناک کپڑا ہی چاہیے پہننے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کوئی بات نہیں ہے ہم کبھی اور پہن لیں گے تو ویورز آج کی ویڈیو میری یہیں تک دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ